موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة ورسول اللہ وعلا آلہی وصحبہی اجمعی نام آباد ماظرین آئی پلس دینے ہلپلائن میں آپ کا استقبال لیں اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بیننا چاہیں تو اس کے لئے پر یہ نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس پر آپ اپنے سوالات بین سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں لیکن یاد دیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی موصول و ذوابی تھے سب کا خیال لکھیں بلخصوص دھیان لیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس جو سوالات کی لشت ہے اس میں ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم صاحب میں درونگا بیہار سے بات کر رہا ہوں اچھلی میرا سوال یہ ہے کہ جو گاڑی قسط پہ لیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا وزاعت کریں کیا صحیح ہے وہ قسط پہ لینا یا نہیں اسلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں مجھے بھانگا بیہار سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گاڑیاں قسط پہ لیتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط اس کے بارے میں ہم بتائیں تو دیکھئے جو عمومی صورتحال ہیں ہمارے یہاں گاڑیاں لینے کے تعلق سے وہ یہ کہ وہ قسطوں میں جب قراری آتی ہے تو اس کا تعلق سود سے ہوتا ہے قسطوں میں لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک ایک ساتھ کمپنی کو پی کر دیتا ہے اس کی قیمت اور بینک جو ہے قسط بان دیتا ہے کہ آپ کو اتنے دن میں یا اتنے مہینے میں آپ کو اپنا دینا ہوتا ہے تو اس کی قیمت ایک ساتھ بینک دے دیتا ہے جو کم ہوتی ہے لیکن آپ سے وہ وصولتا ہے اس قیمت سے زیادہ کیونکہ آپ لیٹ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ آپ تاخیر سے دے رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں اس لئے وہ اس میں بڑھا کے پیسہ آپ سے وصولتا ہے اور یہی ہے سود کل قرض جرامن فاطن پہ وردہ یہ سود کی دیفنیشن ہے کہ ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سود ہیں تو بینک سمجھئے آپ کی طرف سے پی کر چکا ہے اور اب بینک کے آپ جو ہے قرضدار ہیں اور آپ کو چکانا ہے تو وہ آپ کو بینک والا محلت دے رہا ہے اور پھر پیسہ بڑھا کے آپ سے لے رہا ہے اس لئے یہ جائز نہیں ہے یہ سودی ہے اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے یہ ناجائز ہے اور یہ معاملہ صرف گاڑیوں کا ہی نہیں ہے مکان کا بھی ہے کوئی آدمی مکان لینا چاہے گھر لینا چاہے تو وہاں بھی بینک پے کر دیتا ہے اور پھر بعد میں سامنے والے سے بینک کو سنتا ہے سود سمیت تو یہ سود ہے اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور شکل ہو میں نے کہا کہ عام طور سے شکل ہی ہوتی ہے جو آپ گاڑی خریدتے ہیں یا آپ مکان خریدتے ہیں شکل اس کی یہی ہوتی ہے کہ بینک اصل پیمنٹ کر دیتا ہے اپنی طرف سے اور آپ سے وہ سلتا ہے باری باری قسطوں میں وہ سلتا وہ بڑھا کے وہ سلتا ہے اس لئے سود ہے یہی عام صورتحال ہے اگر اس سے ہٹ کر کوئی الگ شکل ہے کوئی الگ طریقہ ہے اس طور پر گاڑی خریدنے کا تو وہ عاملہ الگ ہے لیکن چونکہ آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے تو جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں جو معلومات ہمارے سامنے ہیں اسی کے روشنے میں ہم آپ کے سامنے یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ سود ہے یہ جائز نہیں ہے اگر جیسا کہ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور شکل ہو کوئی اور طریقہ ہو تو آپ دوبارہ ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں وہ تفصیلات بتائیں انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو جواب دیں گے اس نئی تفصیل کی روشنی میں اگر آپ کی طرف سے کوئی اور بات ہمارے سامنے آتی ہے تو امید ہے کہ اتنی باتیں آپ کے لئے واضح ہوگئے ہوگئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ایک مسلمان پر حقیقہ فرض ہے کیا یہ ہمارے بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ حقیقہ فرض ہے یا نہیں تو دیکھئے حقیقہ کے بارے میں کچھ لوگ کرتے ہیں واجب ہے کچھ لوگ کرتے ہیں مستعب ہے لیکن اس اسلحے میں جو حدیث ہے وہ آپ دیکھیں یہ سنن مسئل وغیرہ کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہ ہر بچہ یہ گرگی ہوتا ہے اپنے حقیقے کے عوض یعنی اپنے حقیقے کے تعلق سے یہ گرگی ہوتا ہے اور ساتھوے دن زبا کیا جائے گا اس کے طرف سے یعنی حقیقہ کیا جائے گا اس کا حلق کیا جائے گا اس کے سر کا یعنی بال لتارے جائیں گے اور اس کا امام رکھا جائے گا تو اس میں جو رہین کا لفظ کہا گیا ہے کہ گرگی ہوتا ہے تو اس سے اشارہ یہی ملتا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے واجب ہے یعنی اگر ایک آدمی صاحبِ استطاعت ہے اس کے پاس حیثیت ہے حقیقہ کرنے کی تو حقیقہ اس کو کرنا چاہیے اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور سات دن گزر چکے ہیں سات دن تک وہ زندہ ہے کیونکہ حدیث میں کیا ہے تُز بہو آن ہو یعو ما سابیہی بچے کے سات دن کا آگیا ہے تو بچہ کا جب سات دن آئے گا تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اس کی طرف سے حقیقہ کیا جائے تو روایت کے جو ظاہری الفاظ بتاتے ہیں وہ اسی موقف کی تائید میں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ حقیقہ یہ واجب ہے ضروری ہے اس لئے ہم اسی کو مناسے سمجھتے ہیں کہ اگر آدمی کے اندر استطاعت ہے استطاعت نہیں ہے پیسے نہیں اس کے پاس تو اس کے سامنے ایک عذر ہے لیکن اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے تو اس کو حقیقہ کرنا چاہیے اس کو ایسے حل کے میں نہیں لینا چاہیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ بچہ گروی ہوتا ہے اس لئے اس کو کرنا چاہیے اور میڈے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ گائے بھینس کے پیسات سے کپڑے کیا نافر ہو سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا گائے بھینس کے پیشاب سے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں جو جانور بھی ناکن الہم ہے یعنی جس کا کھانا حلال ہے تو اس کا پیشاب اگر لگتا ہے تو اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوگا اس کی بہت ساری دلیل علماء نے ذکر کی ہیں خاصت سے شیخ اسلامی تینیر رحمہ اللہ نے اپنے فتاوہ میں ان کا جو فتاوہ ہے اس میں ایک فتاوہ میں بہت پفصیل سے انہوں نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں بہت ساری روایت ذکر کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جانور کھائے جانے والے ہیں جن کا کھانا حلال ہے تو ان کا پیشاب اگر لگ جاتا ہے کپڑے پہ کہیں پہ تو آدمی اس سے ناپاک نہیں ہوتا ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں جیسے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی سسل نے کشلوں کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ اون کا پیشاب پیئے کسی بیماری سے بچنے کے لئے تو اگر وہ چیز ناپاک ہوتی تو اس سے علاج والی بات نہیں ہوتی اس کے علاوہ اللہ کے نبی سسل میں جہاں اونٹ وگرہ باتیں جاتے ہیں وہاں رخصت بھی دی ہے نواز پڑھنے کی اور ایسی کوئی تاقیب نہیں کی ہے کہ پیشاب ان کا نہ لگنے پائے اس کے علاوہ اصل یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہے کسی چیز کی جو اصل چیز ہے کہ وہ پاک ہوتی ہے جب تک کہ اس کے نجیس ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہ ملے تو یہ اور یہ سی بہت ساری روایت ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جن کی بنیاد پر علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو جانور کھائے جانے والے ہیں تو ان کا پیشاب پاک مانا جائے گا اور وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی اگر بچے تو اچھی بات ہے کمال نظافت کے لئے صفائی سترائی کے لئے بچے تو اچھی بات ہے کوئی چیز پاک ہے اس کا مطلب نہیں کہ آدمی اس کو اپنے کپڑے میں لگاتا پھر یہ مٹی بھی پاک نہیں اس کا مطلب نہیں کہ دھول مٹی میں آدمی بیٹھا رہے ہیں تو اگر آدمی صاف کر رہا اس سے بچ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اتفاق سے کبھی لگ گئے ایک آدمی کسان ہے اور وہ بیل کے ساتھ رہتا ہے بینس کے ساتھ رہتا ہے تو اتفاق سے اگر اس کو لگ گیا تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اسی حالت میں نمال پہ سکتا ہے تو نمال پہ سکتا ہے کیونکہ جو جانور کھا جاتے ہیں ان کا جو پشاب ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے انہیں بھی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں شیخ صاحب میں کلکتہ کا رہنے والا ہوں انڈیا کا لیکن اگر فلال کوئیت میں ہوں کوئیت سے بھی جانے والا ہوں میں تو میں کمپنی ملازم ہوں تو وہاں پہ کام کرتا ہوں فلال تین بجے سام کو چھٹی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پانچ بجے سے لے کے رات میں نو بجے تک دوسری جگہ ہے کہ جوب کر سکتا ہوں اگر کر سکتا ہوں تو مدلہ پیسہ حرام ہو گئے کیونکہ میں ایک کمپنی میں ملازم ہوں کمپنی کا بیجہ ہے کمپنی کا سب کچھ ہے کھانا کا پیسہ بھی کمپنی دیتی ہے رہنا بھی کمپنی دیتی ہے لیکن پارٹ ٹیم میں اگر جوب کرتا ہوں کام کرتا ہوں تو وہ حرام ہوگی حلال ہے یہ مدلہ جانتہ سے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں کلگتہ کے رہنے والے ہیں فلال کوئیت میں ہیں یہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ کمپنی مجھے تنخائی دیتی ہے اور کھانا وانا سب کمپنی کی طرف سے ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ شام کو ہماری چھٹی ہو جاتی ہے تین مجھے تو پھر شام کو پانس سے نو بزے تک ہم اگر کام کرنا چاہیں پارٹ ٹائم کوئی اور بیوٹی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب کے سامنے اشکال یہ ہے کہ سارا خرچ ہم کو کمپنی دیتی ہے یعنی ہماری پوری سرے اس بات پر کہ کمپنی والوں میں ساتھ آپ کا اگریمنٹ کیا ہوا ہے یعنی انہوں نے کن شرطوں پر آپ کو رکھا ہے اگر وہ آپ کی پوری کفالت کرتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ فل ٹائم ان کے لئے ہی کام کریں اور جو آپ کو چھٹی مل رہی یعنی تین بجے کے بعد جو آپ فری رہتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ آپ کہیں اور جا کے جاب کریں بلکہ اس لئے وہ فری کر دیتے ہیں تاکہ آدمی تازہ دم ہو جائے سستہ لے آرام کر لے اور اگلے دن نئے سرے سے کام پر آئے تو اگر کمپنی والے آپ کو علاو نہیں کرتے ہیں تو آپ کو دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے آپ کا اگر ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا ہے ایک وعدہ ہوا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے جو اہد ہوا ہے اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ منافع کی نشانی جب وہ معایدہ کرے اہد کرے تو غدار ہی کرے تو یہ مناسب نہیں ہے اگر کمپنی والوں کے ساتھ آپ کا اگریمنٹ ہوا ہے اور آپ کا یہ معایدہ ہوا ہے کہ آپ صرف انہی کے لئے کام کریں گے اور آپ کو چھٹی ملے ہی لیکن آپ کہیں اور مصروف نہیں رہیں گے تو اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی معایدہ ہوا ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کمپنی والے کہتے ہیں کہ گرچہ ہم آپ کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں کھانا بھی دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں لیکن جو ہم آپ کو چھٹی دے رہے ہیں یعنی اتنے ٹائم آپ کو فارغ کر رہے ہیں تو آپ چار پانچ گھنٹا کہیں اور آپ کام کرنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر وہ ایسی اجازت دے رہے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں لیکن یاد رہے ہیں کہ اگر دوسری جگہ جاب کرتے ہوئے پہلی جگہ جو آپ جاب کرتے ہیں وہ متاثر ہو تو یہ درست نہیں ہے کہ آپ دوسرا کوئی کام کر رہے ہیں لیکن اصل جس کام کے لئے آپ آئے ہیں اور جس آدمی نے آپ کو پوری طرح سے ہائر کیا ہے اور وہ آپ اپنا کام لینا چاہتا ہے اور آپ کو گنجائش بھی دے دیا کہ آپ کہیں اور جا کے کام کریں لیکن اب اس کا آپ غلط فائدہ اٹھائیں اور آپ اپنی پوری توانائی پوری طاقت پورا ذہن لگا دیں دوسری جگہ پہ اور اصل جو آپ کا کام ہے وہ ڈشٹاب ہو جائے وہ متاثر ہو جائے تو یہ درست نہیں ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کمپنی والوں کے ساتھ تو آپ کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ آپ کی پوری کیفالت کریں گے دو ٹائم کا کھانا دیں گے یا تین ٹائم کا کھانا دیں گے اور تھوڑا سا چھٹی بھی دیں گے مولد دیں گے آپ کو کام بھی لیں گے دوسرا کوئی کام آپ کو نہیں کرنا آپ کو فارغ رہنا ہے ان کے لئے رہنا آپ کو تو پھر آپ جو ہے چونکہ آپ یہ ایگریمنٹ کر چکے اس لئے آپ اس کے خلاف نہیں جائیں گے لیکن اگر وہ اجازت دیتے ہیں آپ کو ان کی طرف سے اسی کوئی پابل بھی نہیں ہے کہ آپ کی چھٹی ہوگی تو آپ جائیں پار ٹائم کچھ بھی کریں تو آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بشرتی کی آپ دوسرا کام کرتے ہوئی ہے آپ کا پہلا جو کام ہے وہ متاثر نہ ہو اس میں آپ کسی خیانت کے مرتقب نہ ہو اور اس میں آپ کے ذمہ داری پوری طرح سے ادا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جوا مرگا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب مولانا صاحب جو کٹیا کا مچھری ہوتا ہے جو چارہ لگر جو مارتے ہیں یہ کیسا ہے اور مرگی کے وزڑی سے مچھری مارنا کیسا ہے یہ بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جو کٹیا لگاتے ہیں چارہ وغیرہ اس میں ڈال کے اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے ساتھ میں بھی پوچھ رہے ہیں کی مرگی کی وزڑی سے شکار کرنا مچھری پکڑنا کیسا ہے تو دیکھیں یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں اس میں کوئی حریص کی بات نہیں ہے پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ جو کٹیا وغیرہ لگاتے ہیں گاہ وغیرہ میں مچھری جیسے باری شروع ہو چکی تو اب بہت ساتھ لوگ مچھری پکڑتے ہیں تو اس کا طریقہ ہوتا ہے ایک چھوٹے ستار کا ایسے ٹیڑا سا بنا ہوتا ہے جس کو کٹیا کہتے ہیں اس میں چارہ ڈال دیتے ہیں چارہ چارہ ایک کیڑا ہے حشرات الوج ایک کیڑا ہے رہنگنے والا اس کو پکڑ کے اس میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس سے مچھری کا شکار کرتے ہیں تو اشکال یہ ہے کہ وہ جو چھوٹا سا کیڑا ہے اس کو ہم مار رہے ہیں تو یہ مچھری پکڑنے کے لیے تو یہ درست ہے کیلئے ہیں تو دیکھیں یہ درست ہے کیونکہ انسان اپنی غزہ کے لیے مچھری اس کے لیے حلال ہے اس کو پانے کے لیے اس کا استعمال کر رہا ہے چھوٹا سا کیڑا اس کو استعمال کر رہا ہے اور انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ اس زمین پہ جو چیز بھی ہے وہ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ زمین میں جتنی ہی چیزیں ہیں سب اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائے ہیں تو انسان کے فائدے کے لیے جو چیز ہے فائدہ مطلب جو چیز اس کے لیے حلال ہے تو اس حلال کے لیے مچھری اس کے لیے حلال ہے کھانا حلال ہے تو سلال کے لئے اگر کسی کیڑے کا وہ استعمال کرتا ہے چارے وغیرے کا استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ وہ استعمال کر سکتا ہے دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ جو مرگی کی اجڑی ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ضائع سے کہ مرگی کوئی زبا کرے گا اجڑی نہ رہا ہے اس میں تو کوئی اشکالی نہیں ہے اشکال اس میں تھا کہ وہ چارہ ہے اس کے اندر زندگی ہوتی ہے اس کو مار سکتے کے نہیں تو بلا وجہ تو کسی کو نہیں ماننا چاہیے لیکن وہاں آپ ایک مسئلہ کتے اس کو مار رہے ہیں یعنی آپ شکار کر رہے ہیں اور اس کا استعمال کر رہے ہیں اور زمین کی ساری چیز حسان کے لئے تو اگر آدھی اپنی اجائید چیز پانی کے لئے اس کا استعمال کر رہا ہے اس مخلوق کا اس کیڑے کا تو اس کے لئے اس کی گنجائش ہے آپ دیکھیں کہ وہ کیڑا تو دکھائی دیتا ہے بہت ساری کیڑے ایسے ہوتے ہیں انسان پانی پیتا ہے اس میں دی کچھ کیڑے ہوتے ہیں جو ان کو دکھائی نہیں دیتے تو ایسا تو نہیں کہ پانی پینا وہ بند کر دے گا بہت ساری جگہوں پر جو ہے کیڑے ہوتے ہیں جو انسان کے لئے استعمال میں آتے ہیں انسان کے کھانے پینے کے ساتھ تو اس کا بھی استعمال ہوتا ہے تو ایسے ہی آدمی اپنی غزہ حاصل کرنے کے لئے کسی کیڑے کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو استعمال کر سکتا ہے تو اس میں یہ اشکال تھا اب اس کا جواب یہ ہے کہ ساری مخلوقات انسان کے لئے اللہ نے کہا زمین میں جو کچھ ہے خالقہ لکم تمہارے لئے پیدا کیا ہے تو زمین میں چاہے پیر پودے جو کچھ ہیں اگر ہمیں ان سے فائدہ ہوتا ہے اور ایسا فائدہ جو جائز ہے تو ہم ان کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لئے اگر شریعت تو اس سے روکا نہیں ہے تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ مرگی کی وجہری کے بارے میں آپ نے کہا تو اس میں کیوں اشکال ہے یہ تو میں نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا اس میں کونسی حرج کی بات ہے ظاہر ہی کوئی مرگی یا مرگا آپ نے زبا کیا ہوگا اب اس کی وجہری ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے اس کو حضبتاد نہیں پھیک دے تو اس کو استعمال کر گیا اگر مچھری پکڑ گا ہے تو اس میں اشکال والی کیا بات ہے وہ آپ نے واضح نہیں کیا اور میں بھی اس وقت نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کیوں نے اس ساتھ آگیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے انسان اپنے فائدے کے لیے جسے اس کو کھایا اس کے کوئی چیز ہے جو اس کی کھانے کے کام نہیں آرہی کسی اور کام نہیں اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ استعمال کر سکتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جائز ہیں یعنی دونوں طریقوں سے مچھلی کا شکار کیا سکتا مچھلی پکڑی جا سکتی ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں کھانا کھلانا پڑے گا اس طریقے سے ان لوگوں نے مانگ کی تو قرآن حدیث کے روشنی میں جارہ بتائے کہ مسکین کا حق بنتا ہے یا مالدار شخص کا حق بنتا ہے یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ میت ہو گئی ہے اور کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس مناسبت سے کھانا کھلانا ہے تو کسی نے ان سے کہا ہے کہ گاؤں بھر کو کھانا کھلانا پڑے گا اور اس گاؤں میں دو سو یا ڈیڑھ سو کے آس پاس لوگوں تو کسی نے کہا ہے کہ سب کو کھانا کھلانا پڑے گا تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں یہ جو کھانا ہوگا کسی کے انتقال کے بعد جو کھانا کھلا جاتا ہے یہ صرف مسکین کے لئے ہے یا سب کے لئے ہے تو بھائی صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کسی کے لئے نہیں ہے قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد آپ سب کو جمع کر کے کھانا کھلا ہو یعنی ایسی کوئی تعلیم نہ قرآن میں ہے اور نہ ایسی کوئی تعلیم کسی حدیث میں ہے بلکہ یہ سمجھنا کہ کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس ٹائم کھانا کھلانا ہوتا ہے ایسا اگر کوئی سمجھتا اس پر عمل کرتا ہے تو سمجھئے کہ وہ ایک بیدت پر عمل کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم جی ہم معاشر عزیز کی راویاں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عامل عمل لیسے علیہ یامرنا فہو ربزن جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے فہو ربزن وہ مردود ہے ریجکٹ ہے تو انتقال کے بعد کھانا کھلانا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی تعلیم نہیں کیا کسی کا انتقال ہو جائے تو سب کو جمع کر کے آپ کھانا کھلایں نہ اللہ کے نبی اس لحظ میں کسی کوئی تعلیم ہے نہ صحابہ کرام کے زندگی میں ایسا کچھ ملتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد سب کو جمع کر کے پورے گاؤں ورک کو کھانا کھلاو تو یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں میں یہ چیز کی شروعات کر دی ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد سب کو کھانا کھلاو اور سب کو جمع کر کے دعوت لو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لئے آپ گریب مسکین اور غیر مسکین کہ بات چھوڑیے سیرے سے کھانا ہی مت کھلائیے کسی کو مت کھلائیے کون شخص ہوتا ہے مطالبہ کرنے والا کی کھانا کھلاو جب اللہ تعالی نے یہ لازم نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لازم نہیں کیا تو کون ہوتا ہے کہنے والا کھانا کھلاو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ انتقال کے بعد سب کو جمع کر کے کھانا کھلاو اس سے پوچھو یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالی کا یہ حکم ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صحابہ نے ایسا کیا تعبیر نہیں کیا کسی نے نہیں کیا کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر یہ رسم کہاں سے لوگوں نے اپنا لیا کہ کوئی انتقال کر جائے تو بیٹھ کے سب کو وہ بھی دو دو سن لوگوں کو وہ بھی زبردستی ایک آدمی پریشان ہے اور سوچ رہا ہے کہ کیسے کھلا ہوں یہ رسم کس نے ایجاد کر لیے بدہ تھے خرافات تھے اس سے خود بھی بچیے دوسروں کو بھی اس سے بچائیے اور یہ سسٹم ملکہ ختم کیجئے پوئی سختی کے ساتھ مکمل سختی کے ساتھ آپ اس کو رد کیجئے بولیے ہم کسی کو خانہ نکلائیں گے بولیے گرئی بچائے مسکن کسی کو نکلائیں گے کیوں؟ اس لئے کہ ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے اور دین میں جو چیز نہیں ہوتی ہے نئی چیز لانا یہ بیدت ہے اور بیدت سے خود بدنا چاہیے اور دوسروں کو بیدت سے روکنا چاہیے اور میرے کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدسر محمدی پاکستان گجرہ والا میرا سوال یہ ہے کہ میرا شعبہ ہے کپڑے سلائی کا ہمارے ادھر ایک کالر ملتا ہے جو کمیز کو لگتا ہے جن سوٹ کو اس کو اوپر لکھا ہوتا ہے کالر کمپنی کا نام ہے مدینہ ادھر ہمارے جو مارکٹ میں بڑی پریشانی ہے وہ چٹ جو چٹ نیچے پھینک دے ذرا بھی وہ کہتے ہیں یہ ابودگستاخ و مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کا نام ہے تو آپ یہ برومتی کرتے ہو یہ گناہ کرتے ہو تو میرا سوال یہی تھا کہ یہ ذرا رہنمائی ہم میری ہو جائے ذرا کہ یہ گناہ کا کام تو نہیں میرے بھی دل میں تھوڑا سا بھی یہ پریشانی ہے کہ اللہ نہ کرے علم کی کمی کی وجہ سے یہ نام کے گناہ ہو تو یہ رہنمائی فرمائیں جزا رکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کپڑے پہ کوئی چیز لگاتے ہیں کالر سلتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں کئی پہ لفظ مدینہ لکھا ہوا ہے یا شاید کسی کمپنی کا نام ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو ٹوکتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ مدینہ لکھا ہوا ہے اور آپ اللہ کی نمیسہ ان کا شہر کا نام ہے تو اس طرح سے توہین ہے یہ توہین کی بات ہے آپ کو یہ نہیں پہننا چاہیے تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط تو دیکھیں لفظ مدینہ یہ ایک شہر کا نام ہے اللہ کے نبی اسلام کی ذات کا نام نہیں ہے اللہ کے نبی اسلام کے ایک شہر کا نام ہے آپ ہوا رہتے تھے لیکن وہ ایک جگہ کا نام ہے ایک شہر کا نام ہے اس لئے اگر شہر کا نام کسی نے کئی کپڑے پر لکھ دیا کچھ کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی کی توہین ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو لفظ مدینہ لکھ رہا مدینہ کا مطلب شہر ہوتا ہے تو مدینہ کا لفظ اگر کسی نے کہیں پہ لکھ دیا ہے تو کسی کمپنی کا نام ہے اس کا نام اپنا اس نے لکھ دیا مدینہ تو کپڑے پہ لکھ دیا یا کہیں پہ لکھ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بحرمتی ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے وہ شہر کے نام ہے جگہ کا نام ہے تو ایسا نہیں کہ وہاں پہ لفظ محمد کوئی لکھا رہا ہے یا اللہ کے نبی سنگی کوئی اور چیز ہے وہاں پہ درج کی جا رہی ہے یا اللہ کے نبی سنگی کوئی فرمان ہے قرآن کی آیت ہے کوئی حدیث ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ وہ ایک شہر کا نام ہے وہ نام صرف وہاں پہ لکھا ہوا ہے صرف اتنی سی بات پہ یہ کہنا کہ نہیں وہ توہیم ہو رہی ہے یہ غلط بات ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے ہمیں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب میرا نام کامران ہے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جو ہم قادہ میں اتحیات پڑھتے ہیں تو جو قادہ اولہ ہوتا ہے اس میں اتحیات کے بعد دروشریف پڑھنا چاہیے یا نہیں اور اس کی دلیل کیا ہے پڑھنے کی اور نہیں پڑھنے کی یہ ہمارے گواہی ہیں کامران صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ جو قادہ اولہ ہوتا ہے نماز میں جو پہلا تشہود جس میں بیٹھتے ہیں تو دیکھیں اگر کچھ نمازیں ہوتی دو تشہود والی کچھ ایک تشہود والی ایک تشہود والی نماز جسے جمعہ کی نماز ہے فجر کی نماز ہے یا سنت ہے جو دو رکھت پڑھنے تو اس میں ایک ہی تشہود ہوتا ہے لیکن کچھ نمازیں جن میں دو تشہود ہیں جسے زہر کی نماز ہے اثر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے تو جو یہ دو تشہود والی نماز ہیں ان کے پہلے تشہود میں یعنی پہلے قادہ میں تشہود کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا اطحیات صرف پڑنا ہے یا درود پڑنا ہے اس کے بارے میں علماء کا احتلاف ہے اور بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ پہلا تشہود ہو یا دوسرا تشہود ہو دونوں میں درود پڑ سکتے ہیں شیخ حلوانی رحم اللہ کا بھی یہی کہنا ہے ان کی یہ کتاب ہے صفت و صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں انہوں نے یہ بات واضح کر رکھی ہے کہ چاہے وہ پہلا تشہود ہو یا دوسرا تشہود ہو دونوں میں درود پڑنا چاہئے اس لئے کہ جو حدیثیں ہیں کہ تشہود میں درود پڑھو درود پڑھنے سے مطلق جو حدیثیں ہیں اس میں پہلے اور دوسرے تشہود کی قائد نہیں ہے تو شیخ حلوانی رحم اللہ نے کہا ہے کہ جب یہ عام حدیث ہے پہلے تشہود کو بھی شامل ہے دوسرے تشہود کو بھی شامل ہے تو دونوں میں درود پڑنا چاہئے بلکہ شیخ حلوانی رحم اللہ نے اپنی دوسری کتاب تمام ملنہ میں ایک روایت بھی نکل کیے جو رات کی نماز سے مطلق ہے تعجد ملی نماز سے مطلق ہے کہ اللہ کے نبی سے سننے ایک دفعہ ایک ہی سلام سے کئی رکھتیں پڑھیں تعجد کی اس میں دو بار تشہود کیا سلام ایک ساتھ فیرہ تو پہلے تشہود میں اللہ کے نبی سے نے اتحیات پڑھا اور درود بھی پڑھا اور دوسرے تشہود میں بھی تو شیخ حلوانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سری روایت ہے پہلے تشہود میں بھی درود پڑھنے کی بات ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ پہلے تشہود میں بھی آدمی درود پڑھ سکتا ہے عام روایتیں ہیں اور بہت سری روایت بھی ہے جو شیخ حلوانی رحم اللہ نے کہا گرچی وہ رات کی نماز سے مطلق ہے لیکن اس سے ایک نظیر ملتی ہے ایک اشارہ ملتا ہے کہ چاہے جو فر نماز ہے جو دو تشہود والے نماز ہیں چاہے ہیں فرضی کیوں نہ ہو اس میں بھی اتحیات کے ساتھ درود پڑھا جا سکتا ہے تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ فرض نمازوں میں پہلے تشہود میں واضح طور پر کوئی روایت نہیں ہے اس لئے یعنی یہ ضروری ہو ایسی کوئی روایت نہیں ہے اس لئے نہ پڑھیں تو بھی چل جائے گا مسنامت کی ایک روایت بھی ہے غالباً عبداللہ ابن مصعوب رضم کی روایت ہے کہ اس میں ہے کہ پہلے تشہود میں اتحیات پڑھ کر پڑھ جانے کا ذکر ہے اس میں اس میں درود کا ذکر نہیں ہے تو اس حدیث سے بھی کچھ علماء نے یہ استلال کیا ہے کہ اگر اتفا کرتا ہے کوئی اتحیات پہ تو یہ بھی جائز ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اتحیات پہ اتفا کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ایسی بہت واضح اور سری روایت نہیں ہے کہ فرض نمازوں میں ہم یہ کہہ دیں کہ پہلے تشہود میں درود پڑھنا واجب ہے لیکن کچھ عام روایتیں ہیں جن سے استلال کیا جا سکتا ہے اس لئے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نہ پڑھیں بلکہ یہ ہی کہیں گے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے تو پہلے تشہود میں اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو عام روایت سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے اس لئے وہ پڑھ سکتا ہے اچھی بات پڑھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بات پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہتے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں وصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان دیں کہ سوال پوچھنے کے جو بھی آدار میں جو بھی حصول و ضعبی تھے سب کا خیال لکھیں بالخصوص دھیان دیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو بہت ہی مختصر ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضعورت ہو اس پر عمل کرنے سے مطلق ہو اس کا تعلق عمل سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچا ہے تو ناظر آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہم کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگرہ سوال اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میرا نام نعمت اللہ شیخ شہر سولاپور سے مانشٹر شیخ میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں مرد حضرات کو چار نکاح کرنے کا حکم ہے تو میرا ایک فرینڈ کا نکاح پہلا ہو چکا ہے اور اس کا کچھ وجہ سے لڑکی کے طرف سے طلاق نہیں ہو رہا ہے کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے کیا اور اس میں قانوناً کیا درست ہے اسلامی کیا درست ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہے نعمت اللہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں چار شادی کا حکم ہے تو ان کا کوئی دوست ہے کوئی ساتھی ہے اور اس میں ایک شادی کی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ طلاق نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتے کی نہیں قانوناً اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیں سن سے پہلے جو آپ نے کہا کہ اسلام میں چار شادی کا حکم ہے تو یہ حکم جو ہے واجبی نہیں ہے فرض نہیں ہے ایسا اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کو چار شادی کرنا ہی کرنا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اگر آدمی کو ڈر ہو کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا تو فواہدہ وہ ایک ہی شادی کرے تو ایسا نہیں ہے کہ چار شادی کرنا ضروری ہے کر سکتا ہے چار شادی بھی کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ چار شادی کرے وہ ایک پہ بھی اقتفاہ کر سکتا ہے یہ پہلی بات واضح ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ اس کی پہلی شادی ہوئی ہے لیکن بی بی کے واسے یا کسی واسے طلاق نہیں ہو رہا تو یہ بات ناقابل فہم ہمارے لئے کہ ایسی کیا بات ہے کہ طلاق نہیں ہو رہا اگر شاہر طلاق دینا چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا بی بی ایسا نہیں کہ سکتی کہ میں تمہارا طلاق رسیو نہیں کہ سکتی یا نہیں کروں گی میں طلاق نہیں لوں گی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اگر شاہر طلاق دینا چاہے وہ طلاق دے سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے طلاق کو نہیں روک سکتی ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ کسی واسے طلاق نہیں ہو رہی یہ بہت عجیب و غری بات ہے اگر شاہر طلاق دینا چاہتا ہے تو کون سی ہستی ہے جو اس کے طلاق کو روک دے ہو ہی نہیں سکتا اس کے طلاق کو کوئی نہیں روک سکتا ہے یہ دوسری وضاعت ہے تیسری بات یہ کہ آپ کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں چار شادی نہیں کر سکتا آپ کہیں کہ اسلام میں چار شادی کا خود آپ نے کہا تو اس کا کیا مطلب آپ نے سمجھا ہے کیا اس کا یہ مطلب آپ نے سمجھا ہے کہ ایک آدمی ایک شادی کرے اور اس کے بعد طلاق ہو جائے تو وہ دوبارہ دوسری کر سکتا ہے پھر اگر طلاق ہو جائے یا بیوی مر جائے تو تیسری کر سکتا ہے پھر اگر طلاق ہو جائے بیوی مر جائے تو چوتھی کر سکتا ہے یہ چار شادی کا مطلب آپ نے سمجھ رکھا تو بہت بڑی غلطی پرابہ چار شادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک کرتے جائے اور پہلی بیوی اس کے زوجیہ سے نکل جائے مر جائے نکل جائے طلاق ہو جائے تب جا کے دوسری کر سکتا ہے تو اس طرح سے چار ہے ایسا نہیں اس طرح سے تو وہ سیکلوں شادی کر سکتا ہے بلجنوں شادی کر سکتا ہے سو شادی کر سکتا ہے اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے یعنی اگر وہ شادی کر رہا ہے بیوی مر گئی دوسری کر سکتا ہے طلاق ہو گیا تیسی کر سکتا ہے طلاق ہو گیا چوتی کر سکتا ہے پھر طلاق ہو گیا پانچویں کر سکتا ہے پھر طلاق ہو گیا چھٹی کر سکتا ہے وہ عورت مر گئی دوسری کر سکتا ہے وہ جتنے چاہے کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ کسی عورت کا نہیں جم رہا ہے ہر عورت بھاگ کے جا رہی ہے خولہ لے کے جا رہی ہے اطلاق ہو رہا ہے اور وہ ٹھیک ٹھیک ہے تو وہ چار میں وہ درجلوں شادی کر سکتا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ہے یہ جو اسلام میں ایک چار شادی وہ بیق وقت ہے بیق وقت یعنی ایک شادی کیا اس کی بیوی ہے اور لیڈی اب وہ دوسری کر سکتا ہے اس کے پاس دو بیوی اس کے پاس تیسری کر سکتا ہے اس کے پاس تین بیوی چوتھی کر سکتا ہے چار بیوی یعنی ایک آدمی ایک ہی وقت میں چار بیویاں رکھ سکتا ہے یہ اسلام میں ہے تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا طلاق نہیں ہو پا رہا ہے تو دوسری کر سکتا ہے کی نہیں بالکل کر سکتا ہے طلاق کی کیا ضرورت ہے اس کو نکاح میں باقی رکھے نہیں ایسا نہیں ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لئے پہلی کو طلاق دینا ضروری پہلی کو باقی رکھتے ہوئے نکاح میں رکھتے ہوئے وہ دوسری کر سکتا ہے شریعت میں اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پہلی عورت کو طلاق دے گا تب ہی دوسری کر سکتا ہے نہیں ایک ساتھ وہ چار شادی کر سکتا ہے تو پہلی بھی موجود اس کو طلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اپنی نکائے میں رکھتے ہوئے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے دعا تک قانون ہے آپ نے پوچھا اگر آپ نے اس ملک کے قانون کے ساتھ سے پوچھا ہے تو اس ملک میں بھی اب تک ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک مسلمان ایک شادی کرنے کے بعد دوسری نہیں کر سکتا ہے دوسری کر سکتا ہے تیسی کر سکتا ہے چوتی کر سکتا ہے اس ملک کے قانون میں بھی ایسا کوئی قانون نہیں پاس ہوا ہے جو ایک مسلمان دوسری نہیں کر سکتا ہے کر سکتا ہے اور آپ نے پوچھا ہے کہ قانونی اعتبار سے تو اگر آپ کی مراد اس ملک کا قانون ہے تو میری معلومات کے حد تک اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا ہے کہ ایک مسلمان ایک ساتھ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا بلکہ مسلمانوں کو بقعدہ یہ حق حاصل ہے ان کے پرستان اللہ کے مطابق ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو ایک ساتھ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی بھی نہیں کر سکتا یعنی یہ قانونی اعتبار سے بھی کوئی جرم نہیں ہے کوئی کرائم نہیں ہے کوئی کیس نہیں کر سکتا ایسے آدموں پر جس نے پہلی بیوی کے عورتے بھی دوسری شادی کیا ہے قانون اعتبار سے بھی ایسی کوئی دشواری نہیں ہے اس ملک میں اور شریعت بات سے تو دو کیا چار کر سکتا ہے ایک ساتھ تو خلاصہ یہ کہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ایک آپ کا کوئی دوست ہے وہ دوسری کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے پہلے بیوی کو طلاق ہو یا نہ ہو وہ دوسری کر سکتا ہے اس میں کوئی عرج کے بات نہیں امیدے کی بات آپ کے بھی واضح ہو گئی ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آوڈیو میں اور پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے لے سکتے ہیں دیکھیں اس چیز کا کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں عدیس سے پہلے بھی آوڈیو میں کسی بھائی نے اسی سے ملتا ہوتا سوال کیا تھا کہ ان کے ہاں کسی کا انتقال ہوا تو لوگ اسے باقادہ مطالبہ کر رہے ہیں بھی کھانا کھلا اور بھی پورے گاؤں والوں کو تقریباً دو سو لوگوں کا تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ سب کو جمع کر کے کھانا کھلا ہے تو کتاب و سنت میں ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد آپ کو دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد یا چار دن کے بعد کھانا کھلانا اس لئے یہ سسٹم ختم کرنا چاہیے جو کھانا کھلا رہا ہے اس کو سمجھانا چاہیے نہ کھلائے اور نہ کوئی کھانے جائے کیونکہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیم نہیں ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے مردود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے یہ طریقہ غلط ہے بدت ہے اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو یہ چاہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک سوال ہے کہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے یا نہیں دلیل کے ساتھ وضعات فرمائیں دیکھیں دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے یعنی اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا جس شیخ خلبانی رحم اللہ ہے وہ کہتے ہیں اس سرے میں جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب ضعیف ہیں اس لئے دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا جا سکتا دوسری طرف کچھ علماء ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ساری روایتیں ضعیف نہیں ہیں بلکہ یہ روایتیں کم سے کم حسن لگیری ہیں یعنی بہت ساری ضعیف روایتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے مل کے تقویت پاتی ہیں اور حسن لگیری کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں بلکہ امام بخاری کی کتاب العدب المفرد میں بعض صحابہ سے مر بھی ہے کہ وہ دعا کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو ایسے کچھ بلال پیش کر کے بعض اہل علم کہتے ہیں کنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے ہماری نظر میں یہ اس چیز کی گنجائش ہے کہ اگر آدمی چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہتا ہے تو پھیر سکتا ہے اور نہیں پھیرتا ہے تو اس کی مرضی وہ نہ پھیریں زبجتی نہیں ہے لیکن اگر کوئی پھیرنا چاہتا ہے تو چہرے پہ پھیر سکتا ہے کیونکہ ساری روایات جو ہیں گرچہ افصر روایتیں ضعیف ہیں سخت ضعیف بھی ہیں لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں ہمارے میں نشر کیا ہے اس میں یہ ساری وضاعت موجود ہے کہ اگر کوئی چہرے پہ ہاتھ پھیرنا چاہتا ہے تو پھیر سکتا ہے ہماری نظر میں اس کی گنجائش ہے البتہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز واجب ہے ضروری ہے کوئی نہیں پھیرتا ہے مطمئن نہیں ہے ان دوایات کی تحسین سے وہ سمجھتا ہے یہ ساری دوایاتیں سخت ضعیف ہیں تو ٹھیک ہے وہ ہاتھ نہ پھیرے اس کی مرضی لیکن میرے پاس سوال ہوئے جا ہے تو ہم نے اپنی راہ آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ ہم اس کو دلست سمجھتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے رشدار کے پاس کچھ مال بطور امانت رکھا یعنی زندگی میں اسی کے پاس اپنا مال رکھا اور کہا کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو اس کو مسجد یا مدرسے میں دے دینا پھر کچھ دن کے بعد اس نے اسی مال کے بارے میں کہا کہ جو آخری عمر میں میری خدمت کرے گا اس کو دے دوں گا یعنی ایک آدمی نے اپنا کچھ مال کسی کے پاس رکھا اور یہ کہا کہ میرے انتقال کے بعد مدرسے میں دینا بعد میں وہ کینسل کر رہا ہے اپنی جو وسیعتی اس کو کینسل کر رہا ہے وہ کہا نہیں بلکہ میں یہ اس کو دوں گا جو میری خدمت کرے گا اچانک اس کا انتقال ہو گیا اور کسی کو خدمت کا موقع نہیں ملا ایسی صورت میں اس مال کا کیا کیا جائے گا تو دیکھئے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو میرا مال ہے کسی کے پاس رکھ بھی آتا کہاتا ہے یہ میرا مال مذہب یا مدرسے میں دینا اس کو کہتے ہیں وسیعت کوئی بھی آدمی اگر مرنے کے بعد اپنے مال میں کسی طرح کا تصرف کرنا چاہے اور یہ کہنا چاہے کہ یہ فلا جگہ دے دینا اس کو کہتے ہیں وسیعت اور آدمی ون تھڑ کی وسیعت کر سکتا ہے مرنے سے پہلے اپنے مال کے بارے میں ون تھڑ کی وسیعت کر سکتا ہے کہ ایک بڑا تیم کسی کو دے دینا اس سے زیادہ نہیں تو یہ انہوں نے پہلے وسیعت کیا تھا کسی کے پاس رکھا تھا وسیعت کیا تھا میرے مرنے کے بعد دے دینا لیکن انہوں نے بعد میں اس کو کینسل کر دیا وسیعت کو اور یہ کہا کہ جو میری خدمت کرے گا اس کو دوں گا دیکھے سوال میں کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ جو آخری عمر میں میری خدمت کرے گا اسی کو دے دوں گا دے دوں گا کسی کو دیا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ جو خدمت کرے گا میری میں اس کو دے دوں گا تو زندگی میں کسی خدمت کرنے والے کو دے دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی بھی کام کے عوض میں وہ دے سکتا ہے اس کا مال میں دے سکتا ہے کسی کو بھی دے سکتا ہے خدمت کے عوض میں اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن یہاں پہ یاد رہے کہ اگر اس کا کوئی وارث ہے تو خدمت یعنی جس طرح کی خدمت ہے اسی طرح کا اس کو دے سکتا ہے ایسا نہیں کہ پوری جائداد کرونوں کی جائداد کسی کے نام لکھ دے مہج اس وئے سے کہ اس نے کچھ اس کو کھانا پانی دیا ہے تو پوری جائداد اس کو دے دے اور لیکن یہ خدمت کا صلاح ایسا نہیں ہے بلکہ جس طرح سے اس نے خدمت کی ہے جس میار کی خدمت ہے اسی کے مطابق وہ اس کو بے سکتا ہے تو زندگی میں اگر دے دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا تھوڑا بہت خدمت کے تعلق سے ہاں اگر پوری جائداد دیتا تو غلط تھا لیکن خدمت کے حساب سے جتنا دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس نے دیا نہیں کسی کو اس نے پلان کیا تھا کہ دوں گا اور اسی حال میں اس کا مر گیا تو یہ اس کا ترقہ ہے یہ اس کا ترقہ ہے اس کو نمازی میں دیں گے نمازی میں دیں گے کیونکہ وہ تو کینسل فر چکا ہے اور صرف یہ کہا تھا کہ جو خدمت کرے گا اس کو دوں گا وعدہ کیا تھا لیکن دیا نہیں ہے اگر دیتا تو یہ حدیعہ سے متعلق ایک وعدہ تھا حدیعہ سے متعلق پہلے تو اس نے وسیعت کا پلان کیا تھا جس کو کینسل کر دیا بعد میں حدیعہ یہ کہلے گے کہ معاوضہ کا پلان تھا کہ خدمت کے عوض میں دوں گا اس میں بھی عمل نہیں کیا ہے اس میں عمل اس طرح ہوتا کہ زندگی میں دے دیتا ایسا نہیں کیا اس نے اس نے نہیں دیا اس لئے اس کا ترکہ ہے یہ مال اس کی وراثت کا حصہ ہے اب اس کے مرنے کے بعد اس کے جتنے بھی وارثین ہیں سب کا اس پہ حق ہے یعنی وہ مال اس کے ترکے میں زم ہو جائے گا اور اس کے جو بھی وارثین ہیں اسلام کا جو نظام ہے وراثت کا اس کے مطابق یہ مال سب میں بٹے گا خلاصے کلام یہ ہے کہ جس مال کو لے کر یہاں پہ سوال ہوا ہے یہ مال اس کا ترکہ ہوگا کیونکہ نہ وسیعت ہے نہ زندگی میں کسی کو دیا ہے بلکہ اس کا ترکہ ہے چھوڑ کے مر گیا ہے اس لئے اس کے سارے وارثین کا اس پہ حق ہے اس کا جو بھی مال سب کے ساتھ ملا کے سارے وارثین میں اسلامی تارکی کے مطابق اس کو تخصیم کیا جائے گا امید ہے کہ آپ کو جوہر مل گیا ہوگا ناظرین وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے ہم اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شو اور آئے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہوئے سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لکھنے یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں اہلے چھوٹے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کی اصول و ضعبط کا خیال لکھیں سوال آپ کا مختصر ہو سوال آپ کا بمقصد ہو سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوئی کی قرآن اور صحیح احادیث کے رشتی ملکے جو جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرے اسی کے ساتھ دیدئی اجازت انشاءاللہ فرح ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں